بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میرا نام محمد اسامہ مرزا ہے آج ہم مسجد وزیر خان سے متعلق تمام معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ناظرین مسجد کی تعمیر مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں کی گئی جس کی ذمہ داری اس وقت کے گورنر لاہور حکیم شیخ علم الدین انساری کے سپورد تھی جنہیں نواب وزیر خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نواب وزیر خان کے اندہ کارناموں پر ایک مکمل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے دوستو مسجد کی تعمیر سولہ سو چونتیس عیسویں میں شروع کی گئی اور سات سال میں یہ تعمیر مکمل کی گئی تمام تر تعمیر میں چھوٹی اینٹوں کا استعمال کیا گیا اینٹوں کو جوڑنے کے لیے کنکر کے چونے میں چمکتی ہوئی سرخ ریت شامل کر کے اس کو بطور سیمت استعمال کیا گیا اس شاندار فن تعمیری کے نمونے میں چار منار بھی شامل ہیں جن میں سے ہر منار کی لمبائی ایک سو سات فٹ ہے مناروں پر بھی چھوٹی اینٹوں سے خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی اس مسجد کی تعمیر میں ایک منفرد چیز دکانوں کی تعمیر تھی جو کہ پہلی بار زیر عمل لائی گئی مسجد کے داخلے کے اعتراف میں بائیس دکانیں تعمیر کی گئی آمنے سامنے رکھی گئی دکانوں کے درمیان ایک گزرگاہ بھی بنائی گئی مسجد کا کل رکبہ دو سو نواسی اشاریہ پانچ فٹ زرب ایک سو انسٹھ فٹ ہے جبکہ نمازیوں کے لئے حال کا رکبہ ایک سو اکتیس فٹ زرب بیالیس فٹ ہے اس حال کو پانچ خانوں میں تعمیر کیا گیا جس میں دس ہزار لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں حال کے اوپر پانچ گمبت ہیں جن کو شلجم نمہ گمبت کہا جاتا ہے اعتراف والے چاروں گمبت کا رکبہ انیس فٹ تین انچ زرب گیرہ فٹ تین انچ جبکہ ان کی لمبائی اکیس فٹ ہے درمیان والے بڑے گمبت کا رکبہ تائیس فٹ ہے اور اس بڑے گمبت کی انچائی اکتیس فٹ تین انچ ہے مسجد میں ہر درو دیوار پر امدہ قسم کی نقش نگاری مغلیہ دور کی یاد تازہ کرتی ہے مسجد کے سہن میں بتیس ہجرے تعمیر کیے گئے تمام طرف فرش چھوٹی اینٹوں کے استعمال سے مکمل کیا گیا جو کہ مجودہ فرش سے تقریباً پانچ فٹ نیچے اسی حالت میں مجود ہے جب اس کو تعمیر کیا گیا تھا مسجد کے مشرق میں واقعہ ڈیڑھ سو فٹ ذرب ایک سو دو فٹ کے وسیع ایریے کو وزیر خان چوک کہا جاتا ہے مغل شہنشاہوں کے لئے مسجد میں ایک رات داری بھی تعمیر کی گئی جس کو شاہی گزرگاہ کا نام دیا گیا مغلیہ دور میں اس مسجد کی نکاسی کونوں کے ذریعے سے کی جاتی تھی تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بہت شکریہ موسیقی موسیقی